بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ٹوپک چل رہا تھا مگنیٹک پروپٹیز کا اس میں ہم نے بات کی تھی مگنیٹک سسٹیبیلٹی کی سپیسیف مگنیٹک سسٹیبیلٹی اور پھر بعد میں مولر مگنیٹک سسٹیبیلٹی ہو جاتا مولر کی سسٹم جو ہے نا وہ ہمارا چل رہا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی ڈیلنگ زیادہ ہوتی کیونکہ وہ ایک سپیسیفک ہو جاتی ہے نا کونٹیٹی کے حساب سے تو زیادہ پھر وہی ٹائم استعمال کی جاتی تو ڈیکسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی مہیرمنٹ کے مگنیٹک سسٹیبیلٹی جو ہے اس کو مہیر کرنا ہو تو اس کے لیے کیا انسٹومنٹ اور میتھڈ استعمال ہوتا ہے تو گائز میتھڈ اس کو بولتے ہیں یہ ڈائگرام آپ کے سامنے تو اس میں یہ ٹیوب میں تھوڑی سی ایرینجمنٹ میں ڈیفرنس ہے کہ یہ جو ٹیوب ہے جس کے اندر وہ مگنیٹک میٹیریل لیا ہوا ہے یہ اس طرح رکھی جاتی ہے کہ اس کی جو بوٹم ہے نا وہ ان میگنیٹس کے سینٹر پہ ہونی چاہیے یہ پہلے جو فگر بنی ہوئی ہے اس میں انہوں نے اس ٹی ٹیوب کو تھوڑا نیچے بنایا ہوا ہے نیچے نہیں ہونی چاہیے یعنی اس کا بوٹم جو ہے وہ میڈ میں ان دو میگنیٹس کے جو پولز ہیں ان کے درمیان میں ہونا چاہیے اور یہ زیادہ الیکٹر میگنیٹک استعمال ہوتے ہیں الیکٹرسیٹی کو ہم ویری کرتے ہیں تو وہ میگنیٹک پاور جو میگنیٹک سے ٹرینٹ ہے اس میگنیٹ کی وہ بھی چینج ہوتی رہتی اصل میں ہوتا تو وہ اندر ایک اندر بھی ایک میگنیٹک میٹیریل ہی ہوتا ہے جو خاص سپیسفک میگنیٹک فیلڈ رکھ رہا ہوتا ہے تو لیکن یہ جو پولز اوپر آپ نے لگائی ہوئے یہ اس کے اوپر جو وائر آپ نے لگائی ہوئی ہے تو وائر میں اسے جیسے جیسے کرنٹ کی انٹینسٹی کرنٹ کی اماؤنٹ کو آپ بڑھاتے جاتے ہیں تو اس کرنٹ کی موشن کی وجہ سے وائر میں اسے کرنٹ گزنے کی وجہ سے مگنیٹک فیلڈز الگ سے پیدا ہوتی ہیں ٹھیک ہو اور وہ اس کی سٹرینس جو ہے وہ اس گزنے والے کرنٹ کی سٹرینس کے ڈریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے تو کرنٹ کی اماؤنٹ جتنی زیادہ کریں گے اسی ساب سے مگنیٹک فیلڈ بھی زیادہ کریئٹ ہوتی رہتی ہے تو الیکٹری سٹی کی چینج کر گیا ہم مگنیٹک پابر کو چینج کر سکتے ہیں اچھا اس میں ہوتا یہ کہ یہ جو ٹیوب ہے یہ پہلے سی آر ایڈی ایک میٹل یا علائے کی بنی ہوئی ہوتی ہے جس کے اوپر مگنیٹک فورس لگ رہی ہوتی ہے اگر یہ خالی ہو اس کے اندر آپ مٹیریل نہ رکھیں تو اگر آپ یہ میگنیٹ کو آن کریں گے ان پولز کو تو وہ اس کے اوپر ایک پل لگاتے ہیں اور یہ اپورڈ موو کر جاتی ہے نارملی ٹو بھی خود سے ٹھیک ہو اب اس میں جب آپ مگنیٹک وہ رکھتے ہیں مٹیل رکھتے ہیں جس کی آپ نے فائنڈ کرنی ہے تو اگر تو وہ پیرا مگنیٹک ہے تو وہ تو اٹریکشن شو کرے گا ان پولز کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ ڈاؤنورڈ ایک پول فیل کرے گا اور یہ ٹیوب نیچے کی طرف کھینچی جائے گی جب یہ پیرا مگنیٹک سبسٹانس ہوگا تو اس نیچے کی طرف کھینچنی کی وجہ سے یہ جو لیول پہلے آپ نے ویٹ رکھ کے یہ پہن کے اندر لیول کیا ہوا تھا یہ لیول ڈسٹرب ہو جائے گا پھر آپ ان ویٹس کو چین کریں گے یعنی بڑھا دیں گے یہاں پہ ویٹ تاکہ یہ دوبارہ واپس اپنے اریجنل لیول پہ آ جائے تو یہ جو ڈیلٹا ایم ہے ماس میں جو چینج آئی ویٹ میں جو آپ کو چینج کرنا پڑا یہ ہم نے نوٹ کرنا ہوتا ہے ڈیلٹا ایم جی یا ڈیلٹا ڈیلٹا ڈیو کہہ لیں ویٹ میں جو چینج آئی ٹھیک ہو پیرا مگنیٹک سبسٹانسز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ نیچے کی طرف پول کیا جاتا ہے تو ہمیں ویٹ بڑھانا پڑتا ہے لیکن اگر ڈیلٹا مگنیٹک سبسٹانس ہو جو کہ آنے والی مگنیٹک فیلڈ کو رسپانس شو نہیں کر رہے ہوتے تو اس میں کیس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹیوب جو ہے وہ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا خود سے ہی ایک اپورڈ پول رکھتی ہے تو وہ پھر اپورڈ کی طرف موب کرے گی تو ہم پھر اس کے اندر سے ویٹ جو ہے وہ کم کریں گے تاکہ وہ دوبارہ بیلنس آؤٹ ہو جائے تو ہم نے اس لیول کو پیوٹ کی اوپر بیلنس کرنا ہے اس میگرینٹ کون کرنے کے بعد پیرامگنیٹک کی کیس میں ہمیں ویٹ بڑھانا پڑتا ہے اور ڈائیمегنیٹک کی کیس میں ہمیں ویٹ کو کم کرنا پڑتا ہے پھر جا کے وہ بیلنسنگ میں آتا ہے اس کا ميثشد تو صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کو یہ ڈیلٹا و بتا دیں اس ڈیلٹا و کو پھر آگے ہم یوز کرتے ہیں یہ ڈیلٹا و آپ کو پتا ہے ویٹ برابر ہوتا ہے ایم جی کے تو یہ ایم جی لکھ دیا ہے و کی جگہ تو ڈیلٹا ایم جی یعنی اس میں کتنا چینج آیا is equal to one by two kai minus kai a into a h sql. h سے مراد applied magnetic film کی سا trend ہے. a سے مراد area of contact ہے. اس tube کا اور x a سے مراد magnetic susceptibility ہے جب آپ کا میڈیم وہاں پہ arrow اور kai سے مراد magnetic susceptibility ہے جب آپ کا اس material جو آپ کا یہ مجود ہو تو پھر اس کی تو ہم نے تو kai نکالنا ہے simple kai a نہیں find کرنا kai find کرنا نا. تو اب یا تو a اور h کی values put کی جائیں ادھر سے g وغیرہ اور m g اس کی value put کی جائے kai a کی value put کی جائے اور ہم kai کی value نکال سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک reference بنا لیں تو reference کی بھی یہی اسی طرح کی calculation آئے گی اور اس compound کی بھی آئے گی تو دونوں کو جب آپ divide کریں گے تو یہ جو ایک جیسے factor area ہے h ہے one by two ہیں یہ سارے cancel ہو جائیں گے g بھی cancel ہو جائے گا یعنی یہ delta m اس liquid کا جو آپ find کرنا چاہا رہے ہیں delta m w اس reference liquid کا ہے اس طرح kai minus kai اس liquid کے فارمولے سے آگیا اور kai w minus kai reference liquid کے فارمولے سے آگیا تو اب kai a کی value ہمارے پاس ہے kai w کی value reference کیا آگیا آپ کے پاس delta m آپ کو apparatus نے بتا دیا تو یہ use کر کے ہم یہاں سے kai کی value find کر سکتے ہیں اس خاص substance کی magnetic susceptibility کی value calculate کی جا سکتی ہے ٹھیک ہوگی یہ تو measurement ہوگی magnetic susceptibility کی اس کے بعد ہے کہ یہ magnetic susceptibility جو ایک additive اور constitutive property ہے جسنا وہ para car آپ نے پڑا تھا رہے car پڑا تھا بالکل اسی طرح kai m کی بھی values مختلف atomوں کے لیے اور مختلف bonds وغیرہ کے لیے ہیں تو ان کو use کر کے ہم مختلف مختلف compounds کے جو structures ہیں ان کو verify کر سکتے ہیں جیسے پیرا car میں ہم نے کیا تھا جیسے یہ دو structures اس نے لکھے ہیں کہ اگر یہ benzoic acid کا structure یہی ہو تو value theoretical اور experimental match کر جاتی ہیں اور اگر آپ بدل کی لکھیں تو پھر وہ ظاہر بات theoretical جو آپ اس table کو use کر کے calculate کریں کہ وہ different ہوگی اور experimental value different ہوگی تو وہ بتا رہی ہوگی کہ نہیں یہ والا structure اس کا نہیں ہے structures کو verify کرنے کے لئے ہم कائی ایم کو بھی use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی measurement of magnetic moment یہ تو ہوگی نیک over time ہوگی آپ کے پاس magnetic susceptibility کی کسی بھی substance کے حوالے سے اور اس کو آپ نے پھر relationship اس کا magnetic permeability کے ساتھ جیس کا relationship دیکھ لیا اور magnetic moment وغیرہ کا relationship بھی ہم نے اس کے ساتھ نکالا تھا وہ بھی find کیا تھا اب آگے بات ہے جو magnetic moment ہے اس کو اگر میں نے find کرنا ہو میر کرنا ہو اسی magnetic susceptibility کو بھی ساتھ factor کو use کرتے ہوئے تو وہ کیسے نکال گے اس کے لئے ہمارے پاس فارمولہ ہے 1905 میں لینگوین سائنٹس نے یہ فارمولہ دیا تھا کیم is equal to z into pi mu m square na over 3 k t na وگا ڈو نمبر t temperature ہے جو variable ہے k ایک constant بورز میں constant ہو گیا 3 بھی constant ہو گیا اور mu m سے مراد magnetic moment ہے جو ہم اس وقت find کرنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور کی m جو مولر magnetic susceptibility ہے اور z بھی ایک constant ہی ہے جو proportionality constant تھا کہ پرپورشنیلٹی سائنس ختم کر کے ہم نے اس کو لے کے آئے تھے اور یہ depend کرتا ہے جو سبسرانس ہے جس کی بات ہو رہی ہے اس کی nature پر depend کرتے ہو اس کی values ہمارے پاس literature میں available ہیں nature سے مراد یہ ہی ہوگا paramagnetic ہے diamagnetic ہے pharamagnetic ہے اس کے حساب سے وہ اس کی value چینج ہو رہی ہو جی ہے یہ جو quition ہے یہ اس وقت آپ کے پاس ایک state line quition ہی بن جاتی ہے اگر آپ qm کو y سمجھ لیں اور یہ one over t آپ کا variable ہے جو along xx سے لیا ہوا ہو تو پچھلا جو یہ ساری پچھلی term ہے z mu m square na اور 3 k تک یہ سارا آپ سلوپ بنے گا m اور one over t x پلس c اس میں y intercept کوئی نہیں ہی پاس ہوگا اور اس کا جو سلوپ ہوگا وہ برابر ہوگا z into mu m square na over 3 k یہ باقی ساری term t کو چھوڑ کے وہ ساری slope کے برابر ہوگی تو وہاں سے mu m ki value find سلوپ اس کے برابر ہے تو mu m nکال nے تو mu m is equal to وہ اچھا magnetic moment ki value تو ہم ایسے مہیر کر لیں گے magnetic susceptibility ki value ko use کر te ho اچھا magnetic moment ki value ko use کر تے ہوئے unpaid electron جو ہیں number of unpaid electron mu m سے بھی نکل سکتے اور ka magnetic susceptibility سے بھی اس کا relationship نکال جا سکتا پہلے magnetic moment کی electron سے نکلتی ہے تو وہ فارمولا اگر اسی equation میں اسی میں mu m کی جگہ وہ ہی فارمولا پٹ کر دیں گے تو number unpaid electron اسی فارمولے میں آ جائیں گے تو ki m کا relationship بھی number of unpaid electron کے ساتھ ہم بتا سکتے ہیں اچھا اب number of unpaid electron جو ہیں اس سے ایک molecule کے اندر جتنے ہوں تو اس کی magnetic moment جب آپ دیں گے تو اس کو interaction شو کر رہے ہوتے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ total magnetic moment جو ایک ایٹم کے پاس ایک ایٹم ہے یا molecule ہے یا آئین ہے یا اگر ایک molecule ہے تو اس کا ایٹم ہوتے ہیں ہر ایٹم magnetic field apply produce ہونی ہونی تو magnetic moment وہ شو کرے گا اب وہ motion جو ہے electrons کے حوالے سے دو طرح کی ایک تو یہ ہے کہ magnetic moment due to orbital motion ان کے اندر electron move کر رہے ہیں تو orbital motion جو ہے electron کی اس کی وجہ سے magnetic moment کا فارمول ہمارے پاس بنے گا L into L plus 1 under root یہ 2 نہیں ہے ساتھ L into L plus 1 under root صرف یہ فارمول ہے orbital BM سے مراد بور مگنی ٹون یہ اس کا unit ہے magnetic moment کا تو L into L plus 1 under یہ وہ magnetic moment ہے جس کو ابھی پیچھے ہم نے آئی کا سیمبل دے کے کائی کے سار ریلیشنشپ نکالا ہوا تھا اسی طرح وہ ہی بھائے L into L plus 1 under root یا سیمبل اس نے دیفرنٹ کر دی یہ فارمول آئی کس لیے آپ کے orbital motion کی وجہ سے magnetic moment جو ہوگی یہ فارمول بتا رہا ہے پھر جو magnetic moment تو spin motion جو ہیں وہ اپنے orbital جہاں 2 ساتھ ضرور لگانا ہے کیونکہ ایک orbital میں دو electron آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہوگی تو ایسی سمجھیں کہ L کی جگہ 2 S اور 2 S لگا دیا تو 2 2 4 ہوگے 4 کا انڈر روٹ لیا تو 2 آنسر آگیا تو 2 باہر آگیا اس طرح یہ نہیں گیا آپ اس آپ ایک ایٹم اکیلہ ہوتا اس وقت اس کے orbital وغیرہ فری ہوتے ہیں لیکن جب ایٹم مل کے مالیکول کمپاؤنڈ بنا لیتے ہیں تو آربیٹل کی آور لیپنگ کی وجہ سے بانڈ بن جاتے ہیں ان آور لیپنگ کی وجہ سے اب وہ آربیٹل کی مومنٹ ویسی نہیں رہی جیسے وہ ایک خالی ایٹم کی شکل میں کر رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ آربیٹل موشن جو الیکٹانز کی ہے وہ نیکولیرز کے درمیان وہ ٹائٹلی باؤنڈ الیکٹانز کی وجہ سے وہ آربیٹلز کی مومنٹ جو وہ نگلیجی بل رہ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نگلیجٹ کول آجے گی ٹو ایٹو 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 ایس پلس ون انڈر روڈ ڈی ایم کے ٹھیک ہو گئے اچھا اب یہ تو بات ہوگی مگنیٹک مومنٹ کا ریلیشن شپ سپن کانٹر نمبر کے ساتھ ہم نے فائنل کر لیا یہ اس فارمول لے کے تا ہے پھر اب ہم لائے کے آنا چاہ رہے نمبر آن پیڈ الیکٹران اس کے لئے پھر ہم لفظ بولتے ہیں اور اگر ایک الیکٹران ہو تو اس کے لیے س جو س پیڈ نمبر کی ویلیو ہوتی ہے دو الیکٹران ہو تو دو بائی ٹو کو دو س ضرب دے دیں گے تین ہوں گے تو تین بائی ٹو ہو جائے گی این ہوں گے تو این بائی ٹو ہو جائے گی ٹھیک ہو گئے این بائی ٹو مومنٹ اس کے ساتھ نمبر آف الیکٹران کی بیس پہ سپن کانٹر نمبر جو آپ کا بنے گا این بائی ٹو ہو جائے گا ایس کی جگہ بائی ٹو کی بیلی پوٹ کر دیں این بائی ٹو اور این بائی ٹو اس شکل میں آئے گا اس کو آپ سمپلی فائی کریں گے نیچے والا ٹو اور ٹو سکیر ہو کے وہ ٹو بائیر نکل آئے گا اور بائیر اس ٹو کو کینسل کر دے گا اندر صرف این انٹو این پلس ٹو انڈر اوٹ آپ کا رہ جائے گا یہ ٹو کیوں آیا ہے کہ لسی ہم لیں گے ن این اوبر ٹو پلس این این پلس ٹو ہو جائے تو یہ آپ کے پاس فائنل فارمولا آگیا بور مگریٹان کا نمبر آف انپیرڈ الیکٹران کے ساتھ یہ ریلیشنشپ بن جاتا ہے تو اس کی مدد سے اگر آپ کے پاس نمبر آن پیر الیکٹران ہے تو اگر مگریٹنگ مومنٹ آپ کے پاس نمبر آن پیر الیکٹران آپ فائنڈ کر سکتے ہیں